چھپ کر رابیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر میں انڈر ہوتا ہے تو رابیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جتی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اگر تیمور نے تمہیں یہاں پہ دیکھ لیا تو تمہارا بہت ہی بورا حشر کرے گا لائبہ اپنے مامو کا ساتھ دیتی اور کہتی ہے کہ میری ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ان میں کوئی بھی ہمت نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہاں سے وہ چلتا کر دیتے ہیں لیکن بابر کہہ کر جائے گا کہ میں دوبارہ واپس آوں گا اور چاہے جو مرضی ہو جائے مجھے اعمل چاہیے کیونکہ آپ کیے گئے یہ وعدوں سے مکر نہیں سکتی جو کچھ ہمارے درمیان تیہ ہوا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیدر کافی پریشان ہے اور کافی دیر وہ تمور سے بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ سب باتیں بہت عجیب لگتی ہیں